مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاہوے دین کی چار دیواریں گرا رہا ہے اس سے رک جائے پہلی دیوار کب گرتی ہے جب ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغائب ہیں پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے اور اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی بات میں شامل بھی کرنا چاہوں گا آپ بتائیے جس کو غیب کا علم ہو اس کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہے جواب نہیں آیا اگر غیب کا علم ہو تو وحی کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہے یہ پہلی دیوار ہے ہمارے اسلام کی بنیاد وحی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے عالی ہستی ہیں عالم الغیب ہوتے تو وحی کا نزول ہوتا عالم الغیب کہنے کا مطلب کیا نکلا وحی کا انکار ہو گیا کس وحی کا انکار قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والأرض مل غیب الا اللہ وما یشعرون این یبعثون سرطاج رسول آپ خود اپنی زبانِ اقدس سے بیان فرما دیجئے قل لا یعلمون کوئی بھی نہیں آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کے بارے میں خبر رکھتی ہو اگر غیب کے متعلق کسی کے پاس علم ہے تو کس کو ہے اللہ کی وحیب ہو رہی اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کو یہ کب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کب بپا ہوگی تو پہلی دیوار میرے معزز محترم اور محتشم بھائیوں اس وقت ایک شخص گرا دیتا ہے جب وہ قرآن سے روشنی نہیں لیتا اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے ویسے چونکہ آپ میرے لئے بڑے ہی محترم ہیں سچ بتائیے آپ میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی اپنے چچا اپنے کسی دوست کو آپ کو پتہ ہو کہ ابھی اس پہ وار ہونے والا ہے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا آپ کہیں گے کہ آؤ فلان جگہ چلو کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرداج رسول کو پتہ تھا کہ چچا کے ساتھ احد میں کیا ہونا ہے تو پھر جان بوجھ کے لے کے گئے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بیرِ معونہ میں ستر شہید ہوئے پتہ تھا تو پھر ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ ایک ادنہ انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیاروں کو کوئی تکلیف ہو تو سرداج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے اگر کسی نقصان کا پتہ ہوتا تو کبھی اس راستے کو اختیار نہ کرتے ہیں دوسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جس وقت ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں وہ تو نور ہیں اور ہم نے حدیث کے لفظ بولے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس بات کا جب تر اقرار نہیں ہوگا دل سے تصدیق نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں آپ میں سے کوئی حافظِ قرآن تشریف فرما ہے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے ایک بھائی دو قرآن مجید میں آیت ہے سبحان اللہذی اسرا آگے کیا ہے بینوری ہی بی عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو آسمانوں کے سیر کروائی لفظ کیا ہے بی عبدی ہی اور جہاں اللہ تعالی نے چیلنج کیا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا نورینا کے الفاظ نہیں ہیں شاید ماشاءاللہ حافظ بیٹھے ہیں کہ جی عبدینا کے لفظ ہے نا قرآنِ مجید کے نسخیں موجود ہیں ابو جہل کو بھی اس بات کا ہی تو دکھ تھا جب ایک رات سر تھا جی رسل قرآن پڑھ رہے تھے تو اخنس ابن شوائک ابو سفیان اور ابو جہل تینوں گزر رہے تھے تلاوت سنی بیٹھ گئے ساری رات ہی بیٹھے رہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علی تفسیر ابن کثیر میں یہ واقع نقل کرتے ہیں اخنس بن شوائک پوچھتا ہے اب الحکم لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹی کلام ہے کیوں بیٹھے ہو خود کہتا ہے سچ بتاؤں تو لذت ہی بڑی آ رہی تھی دوسرے دن اور پھر تیسرے دن آخر لاتھی پکڑی ہے اخنس بن شوائک میں اس کے گھر چلا گیا کہ اگر تم نے دوبارہ وہاں جانے کی جرد کی تو پتا کرنا یہ تو بتاؤ یہ سچا ہے کہ نہیں کہتا اگر دل کی پوچھتے ہو بات یہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی انہوں نے حاجیوں کو ستو پہ لائے ہم نے بھی ستو پہ لائے انہوں نے لباس دیئے ہم نے بھی لباس دیئے اب اس خاندان والوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے ہم کہاں سے لائیں اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس کے تابع ہونا پڑے گا اور قرآن کیا کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آیات نازل ہو رہی ہیں اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ارائیت الذي انہا عبدا اذا صل ابو جہل کس کو منع کرتا تھا اللہ کی رسول اور ابو جہل کیوں منع کرتا تھا اگر کوئی فرشتہ ہی نبی بن جاتا تو ابو جہل کو تکلیف کیا تھا اس کو تکلیف یہ تھی کہ یہ انسان ہے میں بھی انسان ہوں میں اس کی عظمت کو کیسے قبول کرنوں اور قرآن نے بھی اس بات کو کھولا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نبی بنا کے بیجتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کے اللہ فرماتے ہیں بھیجتے اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا کیونکہ فرشتے کی حیبت انسان برداشت نہیں کر سکتا اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجوانا پڑتا جب انس ہو محبت ہو تو پھر کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے تو لا شعوری میں انسان اس دیوار کو گراتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ آپ نور ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ خاندان نبوت کا انکار کر رہا ہوتا ہے کیسے بھلا میں بات کو سمجھانے کے لئے دو مثالیں دوں گا جبریل علیہ الصلاة والسلام کا نام کس کس نے سنا ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا جبریل علیہ الصلاة والسلام کے کتنے پر تھے ستمیت جناح چھے سو پر ان کے بیٹے کتنے ہیں کیا مطلب پر چھے سو اور بیٹا کوئی بھی نہیں ہوا ہے چلو وہ وحیق میں مشغول رہے ہوں گے میکاہل کے کتنے بیٹے ہیں جوابی کوئی دیرہا ماشاءاللہ آپ تو پڑے لکھے بھائی ہیں اسرافیل کے کتنے ہیں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے کیا وجہ نورانی مخلوق کے اولاد بولیں نہیں ہوتی بتائیے فاطمہ کس کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ بتائیے زینب کس کی بیٹی تھی نورانی مخلوق کی تو اولاد نہیں ہوتی یہ امو کلسوم کس کی بیٹی تھی وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ جس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے سرطاج رسول بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کے پاس سلے گئے تو آپ کی عنسو جاری ہو گئے عبد الرحمن ابن عو فرماتے ہیں تبکی و انت رسول اللہ سرطاج رسول آپ اور رونے لگ گئے آپ فرمایا ان العین تدمع و ان القلب يحزن لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا آنکھوں سے آنسوں تو نکلتے ہیں دل میں غم تو آتا ہے لیکن زبان سے ہم وہی بات کریں گے جس سے رب راضی ہو جائے وہ کس کا بیٹا تھا نورانی مخلوق اس کی تو اولاد نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے وحی نازل ہوئی تھی محمد مصطفیٰ پر وحی کا بھی انکار اور سرطاج رسول اور اس کے خاندان کا بھی انکار تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہیں آپ نے کچھ اندہ ایام پہلے بھی کچھ غلغلہ سنا ہوگا پندرہ شابان کو اور رب الاول میں تو آپ ماشاءاللہ مشاہدہ کرتے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہیں ویسے سچ بتائیے جو ہر جگہ موجود ہو اس کو ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ وہ غار سور بھی مکہ میں کوئی بنی ہوئی ہے تین دن اس کے اندر رہے پھر وہاں سے آٹھ دن میں مدینہ پہنچے کوئی ہے اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوئی تو وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تو ہجرت کا کیا مانا ہوا آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں اگر یہ بنا دیا جائے عقیدہ کے آپ حاضر ناظر ہیں جیسے آج ایک مسلمان کروڑوں روپے لگاتا ہے کہ ہماری مسجد میں اللہ کے رسول نے آنا ہے اور اللہ کی قسم مجھے آپ کو تو غصہ بھی آتا ہوگا غصہ تو انسان میں اللہ نے رکھا ہے لیکن مجھے ترس زیادہ آتا ہے کہ بنے گا کیا سمجھ دار اور عقل و خیرت کا دعویٰ کرنے والا اور کروڑوں روپے خرج کر رہا ہے کہ سر تاج رسل آئیں گے وہ کیسے گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی جس جگہ تھے اسی جگہ تھے حاضر ناظر نہیں تھی آخر ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی ویسے تو یہ سکول کی کتابوں کی بات بھی ہے چلو میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں قرآن و حدیث شاید لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے وہ آپ نے پڑھے آیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس کس نے سنائے ہاتھ کھڑا کریں در جاتے ہیں ہاتھ اٹھائیں کون تھے صحابی ان کو کیا امتیاز ملا تھا وہ اونٹنی جو تھی وہ چلتی چلتی کہاں جا کے بیٹھی تھی بولے ان کے گھر کے سامنے تو پھر کیا ہوا مہمان کن کے بنے اسی صحابی کے باقی صحابہ ابو ایوب انساری کو اس قسمت پہ داد دیتے تھے کہ خاموش رہے بولے وہ تو ہارل گھر میں ہی تھے تو ابو ایوب انساری کی فضیلت کیا ہوئی آپ بات سمجھ رہے ہیں وہ تو ہر گھر میں ہی تھے تو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی ان کے مہمان بنے تو انتیاز کیا ہوا نہیں یہ آپ کی سکول کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی معمورہ تھی اللہ کے حکم کتابیں تھی وہ صحابی کے گھر کے سامنے بیٹھی انہیں کے مہمان بنے اگر وہ ہر جگہ موجود ہوتے تو اتنے تکلفات میں لکھنے والے کو بھی پڑھنا تھا مانتا ہے انسان اس اقل سے جب انسان کام لیتا ہے تو پھر یہ اقل انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے تیسری دیوار اس وقت گرتی ہے کہ مسلمان حکومت سب سے پہلے مدینہ میں بنی اور وہ ہجرت کے بعد بنی وحی کا انکار خاندانِ نبوت کا انکار اور تیسرا اسلامی سلطنت کا انکار جو مدینہ میں بنی تھی آخری دیوار بچی کھچی بات یہ رہتی ہے ہم جیسے جو نکارہ لوگ ہیں یا اللہ ہمیں ایسے عمال کی توفیق دے دے کہ قیامت کے دن سرتاجِ رسل ہماری شفاعت کر دیں دعا کرنی شاہی ہے اور شفاعت ہوگی کس کی اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصان من قلبی خالص دل سے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے قیامت کے مجھے میں اس کی شفاعت کروں گا ہم اس شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور امید کو غالب رکھتے ہیں لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو مختارِ کل ہیں آپ بتائیے مختارِ کل کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب اختیارات اس کے پاس ہیں جس کے پاس سارے اختیار ہوں وہ کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے بولیے تو سرتاجِ رسل قیامت کو سفارش اور شفاعت کریں گے اگر ان کو مختارِ کل کہہ دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ شفاعت بھی ختم شفاعت بھی ختم یہ چار دیواریں ہیں جس پہ اسلام کی یہ بلڈنگ قائم ہے ایک مسلمان قرآن و سنت سے جب روشنی نہیں لیتا تو ان دیواروں کو گرا دیتا ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو بصیرت سے نوازے ہیں اور گراؤنڈز کو دیکھ کر ریالٹی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ذاوی اور رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو پہلا طریقہ یہ تھا توحید کا اقرار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار یہاں ایک بات مجھے یاد آگی کچھ بھائی نراضی ہو جاتے ہیں یہ بات سنکے کہتے ہیں نہیں چلو مان لیتے ہیں بشر تو تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں میں ایک آیت حفاظ کرام کی موجودگی میں پڑھنا چاہوں گا قُل اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَا اِلَئِ اَنَّمَا اِلَاهُكُم اِلَاهُ وَاحِد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا آپ اپنی زبان سے کہہ دیئے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ غیری مِثْلِكُم کہ مِثْلُكُم آپ خود اپنی زبان سے ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں مِثْلُكُم آپ جیسا لیکن فرق کیا ہے اللہ نے مجھے چن لیا ہے میں پوری کائنات کا سر تاچ ہوں اَنَا سَيِّدُو وَلَدِ آدَم وَلَا فَخَر پوری آدمیت کا میں سر تاج ہوں لیکن فخر پھر بھی نہیں کرتا میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے اس فرق کو بھی واضح کر دیا تو سمجھ میں آئی کہ سر تاجِ رسول بشر تھے اور ہماری طرح ہی